عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش کا تھرڈ لینگویش کا جو کوسٹن پیپر ہے ہم اس کا سوال نمبر سکس کس طرح سے ہوں گا کتنے مارکہ ہوں گا اور ہم اسے کس طرح سے حل کریں گے اس سے پہلے ہم سوال نمبر پانچ کو سمجھ چکے ہیں آئیے اب ہم کوسٹن نمبر سکس کو سمجھ دیں گے کوشش کرتے ہیں یہ بھی رائٹنگ سکل پر ڈیپینٹ ہوں گا یہ سوال نمبر چھے دس مارک کے لئے پوچھا جائیں گا اے ون اور اے ٹو بی ون بی ٹو اے ون اور اے ٹو میں سے کسی بھی ہم کو ایک سوال کو کرنا ہو گا یعنی اس میں option ہو گا اے ون کرو یا پھر اے ٹو کرو اب اے ون کے اندر جو سوال پوچھا جائیں گا وہ ہوں گا nonverbal to verbal اور اے ٹو میں جو پوچھا جائیں گا وہ ہوں گا verbal to nonverbal اب ہم اس میں جو پریکٹس کرنے والے ہیں وہ نون وربل سے وربل یا پھر وربل سے نون وربل کس طرح بنایا جاتے ہیں ہم اس میں دیکھیں گے ہم اس میں ایک ہی سٹیپ کی پریکٹس کریں گے in this activity some information will be given in the form of table points, a tree, diagram fellow chart, a wave a pie diagram, etc یعنی اگر ہم کو نون وربل دیا جائیں گے تو نون وربل کی سوال ہوں گا اس طرح سے ہم کو پوچھا جا سکتا ہے یعنی اس میں ہمیں کچھ information table کی شکل میں دی جائیں گے یا پھر tree diagram دیا جائیں گے flow chart دیا جائیں گے wave دیا جائیں گے یا پھر pie diagram کی شکل میں دیا جائیں گے ابھی اس کو ہمیں ایک paragraph کی شکل میں لکھنا ہوں گا آئیے ہم اسے کس طرح تحل کریں گے اور مجھے سمجھتے ہیں we have to give the answer in a paragraph paragraph کی شکل میں ہم کو جواب دینا ہوں گا by covering all the points جتنے points ہم کو دی جائیں گے انہوں سب کو ہم کو cover کرنا ہوں گا and اور ہمیں with suitable title اور ہمیں ایک suitable title مناسب انوان بھی اس paragraph کا دینا ہوں گا اب question کس طرح سے آئے گا write a paragraph on the use of mobile phones mobile کے استعمال کے اوپر ہمیں paragraph لکھنا ہے with the help of the following diagram نیچے جو diagram دیا جائیں گا اس کی مطلب سے ہم کو لکھنا ہے اب یہ diagram ہے اس کا heading جو ہے mobile phone ڈائی گرام ہمیں اس طرح دیا گیا ہے پہلا point اس کا دیا گیا ہے social media second والا اس کا point ہمیں دیا گیا ہے camera اور third point جو ہے وہ ہے radio fourth point ہمارے لئے دیا گیا ہے voice mail اور fifth point میں دیا گیا ہے internet next point میں دیا گیا ہے music اور computer internet and last point میں دیا ہوا ہے sms یعنی mobile کے جو استعمالات ہیں اس طرح چھے دو آٹھ پائنٹ ہمیں دیا گیا ہے اب یہ جو ہمیں diagram کی شکل میں جو ہم کو دیا گیا ہے question اس سے ہمیں ایک paragraph کی شکل میں لکھنا آئیں آئیے ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی heading دیں گے the use of mobile phone phone mobile phone کا استعمال the mobile phone is a wonderful modern invention mobile phone جو ہے وہ آج کی جدید دور کی ایک عجیب و غریب عجیب ایجاد ہے یعنی the mobile phone is a wonderful modern invention it has many uses اس کے بہت سارے استعمال آتھا ہے its most important use is as a phone اس کا سب سے زیادہ استعمال جو important use ہے وہ phone کی طرح ہے جس کے ذریعے سے ہم that can use wherever you جہاں کہ ہم جا سکتے اس کو استعمال کر سکتے ہیں it also has a wise mail facility ہم استعمال کر کے اس کا استعمال کر کے wise mail facility یعنی ہم wise mail بھی بیچ سکتے ہیں which helps you to record the phone calls اور یہ ہمارے phone call phone جو call ہوتے ہیں اس کو record بھی کرنے میں مدد کرتا ہے besides اس کے علاوہ it has the facility of a camera whereby you can click picture یعنی ہم اس کا استعمال کر کے ہم جہاں کہ جاتے ہیں اس کے ذریعے picture یعنی photo کھیچ سکتے ہیں it also has the facility of FM radio to hear یعنی اس کے اندر FM radio کو سننے کی facility بھی دی گئی ہے جس کے ذریعے ہم news music سن سکتے ہیں you can send short SMS message by the mobile mobile کا استعمال کر کے ہم message بھی بھی بھیج سکتے ہیں اور یہ sent facility is that mobile can be connected to our internet mobile connected to our computer network اب یہ اندرسنٹ اس کی جو فیسیلیٹی جو ہے ہم اس کو کمپیوٹر سے بھی کنیٹ کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے ہم نیٹ کمپیوٹر کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر چلا سکتے ہیں and so you can also avail of the internet فیسیلیٹی اس طرح internet فیسیلیٹی ہمارے لئے اس میں بڑے پیمانے پر موجود ہے it is used as a social media by using the various apps whatsapp youtube ویٹی سی اور اس کے اندر social media کے طور بہت سارے apps کا استعمال کر کے بھی social media کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں what's up کا استعمال کر سکتے ہیں youtube کا استعمال کر سکتے ہیں twitter ہے اور بہت سارے ہم اس کے طرح ٹی بی بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح بہت سارے استعمال mobile کا ہم استعمال کر سکتے ہیں امبید کرتا ہوں کہ ہم موبائل کے یوز کے اوپر جوی پرگراف ہے آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوں گا